ایک نیو اور سننے والوں کو اسلام علیکم نازنگ رامی پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے دنیا میں ایک تیل کا مچا دیا ایف سولاں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا امریکہ نے بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کی سلائیتوں کا اطراف کرتے ہوئے اسے فائٹر کینگ کا کتاب دے دیا اس کے ساتھ پاکستان نے چین کا خطرناک ترین میزائل پی ایل فیفٹین کا جی ایف سیونٹین تھنڈر سے کامیاب تجربہ کر کے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے اس سے نہ صرف بھارت میں بلکہ امریکہ میں بھی کھلبلی مچ گئی ہے اور امریکہ اب اس کوشش میں ہے کہ پاکستان کس کامیاب ترین تیارے پر پابندیاں لگوائے اور کوئی ایسی بات سامنے لائے جو بین القوامی قوانین کے خلاف ہو اور پاکستان کو اس تیارے کو بنانے سے روکا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ چین کی دشمنی میں پاکستان پر پابندیاں لگائے گا اور دشمن پاکستانی تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی شورس سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں ان سب سوالوں کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دیں گے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیلے کا آئیکون کو تباہ لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے انویل ویڈیو کی نوٹفکیشن باسانی محصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں نازنگ رامی پاکستان کی فوج روز بروز جو کامیابی آسل کر رہی ہے وہ دشمن کی نیندے حرام کرنے کے لیے کافی ہیں دشمن کو جتنی تشویش پاکستان کی کامیابی سے ہوتی ہے اتنی تشویش اس کے اپنے ملک میں لاکھوں لوگ مرنے سے نہیں ہوتی کیا امریکہ کیا اسرائیل اور کیا بھارس سب کو ہی پاکستان کی ترقی ایک آنکھ سے نہیں باتی پاکستان کی ترقی سے پوری قوم ایک فقر محسوس کرتی ہے پاکستان کے سائنس دانوں نے چین کی مدد سے کامیابی آسل کی ہیں اور ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی اور پاکستان کا فائٹر جیٹ جے ایف سیونٹین تھنڈر دنیا کی جتیترین تیاروں میں بھی اول نمبر پر جا رہا ہے عام بات چی ہے کہ امریکہ جیسے ملک بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر میں پی ایل فیفٹین جیسے مزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے تو یہ ایک بے مثال کارنامہ ہے اور اگر یہ بات درست ہو گئی تو یہ تیارہ دنیا کے تیاروں کا کنگ کہلانے کا حق دار ہو جائے گا پیارے دوست اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایل فیفٹین مزائل ایسا مزائل ہے کہ ہر تیارے سے نہیں دھاگا جا سکتا اور یہ مزائل دنیا کا خطرناک ترین مزائل ہے اس کو دھاگنے کے لیے بھی جدید ترین تیارے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مزائل چین نے بنایا ہے اور اس کے اندر جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس مزائل کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایٹمی وار ہیڈ بھی بھیجا جا سکتا ہے اور سب سے عام بات چی ہے کہ یہ مزائل اپنے حدف کو درست نشانہ بنانے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نشانہ کتا نہیں جاتا اس سے بھی زیادہ عام بات چی ہے کہ امریکی دفاع ادارے نے بھی اور جو بائیڈن نے بھی پاکستان کے اس تیارے کی صلاحیت کو قبول کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تیارہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے امریکی تیارے ایف سولہ کا مدد مقابل ہے بلکہ یہ بھی کہنا گلت نہ ہوگا اس تیارے نے ایف سولہ کو بھی مات دے دی ہے پیارے دوستو پاکستان نے بہت کم وقت میں جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاگ تھری تیار کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اس کی بڑی خصوصیات یہ ہے کہ بہت کم عرصے میں دنیا میں اس تیارے نے اپنا نام پیدا کر لیا ہے اور بہت سے ممالک سے خریدنے کیلئے تیار ہیں اگر اس تیارے کی رفتار کی بات کریں تو اس تیارے کی رفتار آواز کی رفتار سے بھی دو گناہ بلکہ دو گناہ سے بھی زیادہ ہے اور اس کا انجن ایک طاقتوار انجن ہے یعنی کہ اس کی رفتار دو زار میگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو میٹریل لگایا گیا ہے وہ بہت کم وزنی میٹریل ہے جس کی وجہ سے تیارے کا وزن کم ہے اور انجن طاقتوار ہے اسی وجہ سے اس کی رفتار بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی ٹیکنالوجی کے استعمال کیا گیا ہے جو دشمن کے ریڈاروں سے اس کو بچاتی ہے اور یہ دشمن کے ریڈاروں کو جام کر دیتا ہے پیارے دوستو بلاگ تھری میں اے ایس اے ای ریڈار لگایا گیا ہے جسے دشمن کا جدید ترین دفاعی نظام بھی نکارہ نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اس کا پائلٹ کا جو ہلمٹ بنایا گیا ہے وہ بھی جدید ترین للاس سے بنایا گیا ہے اس کے اندر اتھیاروں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اردگرد پر نظر دکھنے میں بھی بہترین سہولت فرام کرتا ہے اور پیلٹ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فضا سے زمین پر مار کرنے کے لیے خصوصی علات بھی نصب کیے گئے ہیں انہیں ٹارگیٹنگ پورٹ بھی کہا جاتا ہے پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس ایک ایسے نظام سے بلیس کیا گیا ہے جسے آئی آر ایس ٹی کہتے ہیں اس نظام کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر ممکنے ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کے بلاگ ٹو کی طرح اس بلاگ تھری میں بھی دورانے پرواز ہندن بھرنے کی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے یعنی اسمان میں ہی ہندن بھروا سکتا ہے اور اسے زمین پر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی وجہ سے یہ پچیس کلومیٹر دوری تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ زمین سے فضا میں فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں سے بھی لیس کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں ایسے میزائل فٹ کیے گئے ہیں جو نظر سے دور کے ٹارگٹ کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں اس وجہ سے دشمن اس تیارے سے خائف ہے اور دشمن اس پر بندگا لگانے کے چکر میں ہے دوسر طرف اس تیارے کی مارکیٹنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان نے یہ تیارے نائی جہریا اور میانمار کو فرام بھی کر دیے ہیں پیارے دوستو ساز ساز یہ خبر بھی ہے کہ ارجنٹائن بھی ان تیاروں کی کریداری میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس نے بارہ تیارے کریدنے کے لیے بچٹ بھی منظور کر لیا ہے لیکن تاہل پاکستان کے ساتھ اس کے معاملات تیہ ہونا باقی ہیں اصل بات جی ہے کہ جب پیرس میں ارشو ہوا تھا تو پاکستان کی اس تیارے نے جو کارنامے کیے تھے اس سے دنیا حیران پریشان ہو کر رہ گئی تھی اس وجہ سے دنیا کی نظریں اس تیارے پر جم گئی اس کے بعد عرب امراض اور ترکی میں بھی اس تیارے نے جو جور دکھائے اس تیارے کی دھاگ دنیا کے سب تیاروں پر بیٹھ گئی اور اس نے ثابت کر دیا کہ دنیا کا بیترین تیارہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاگ تری ہی ہے جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو امریکہ کی زیادیوں پر نظر پڑتی ہے کہ اس نے پاکستان سے ایف سولہ تیاروں کی قیمت وصول کرنے کے باوجود وہ تیارے پاکستان کو نہ دیے جس کی وجہ سے پاکستان کو چین کی طرف دیکھنا پڑا اور چین کے تاون سے ایسا تیارہ بنا لیا جو ایف سولہ کو بھی جوتیاں مارتا ہے امریکہ نے تیارے دینے سے اس لیے بھی نکار کر دیا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام ترک کر دے اور ساتھ یہ پابندیاں بھی لگائیں کہ ان تیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا لیکن پاکستان نے کہا تھا کہ ہم نے ایف سولہ تیارے شوکیس میں سجانے کے لیے نہیں کھری دے جس پر امریکہ نے مزید تیارے دینے سے نکار کر دیا اور پاکستان پر پابندیاں لگا دی اور پاکستان کے لیے یہ پابندیاں اس کی ترقی کا زامن بن گئی یہ تیارہ ملٹی رول تیارہ ہے جس کی تیاری کے لیے بینظیر بھٹو کے دور میں چین کے ساتھ معایدہ ہوا تھا اور اب جب کہ پاکستان اور چین نے مشترکہ کوشن سے یہ تیارہ بنا لیا ہے تو دشمن کی ہوش گم ہو گئے ہیں اس تیارے میں انفر ریڈ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے اور ہر طرح کی جنگی کاروائیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ناظنگ رمی آپ کو یاد ہوگا ابھی نندن کا حال جب ستائیس فروری کو پاکستان نے بھارت کو ناکو چنے چپوائے اس وقت بھی اس تیارے نے ابھی نندن کے تیارے کو مار گرایا تھا اور ابھی نندن کو گرفتار کر لیا گیا تھا پیارے دوستو اس تیارے کی شملیے سے پاک وزائیہ ناکاوے تذکیر ہو چکی ہے یہ تیارہ بھارت کے پاس مجور رافیل سے بھی زیادہ کار آمد ہے پیارے دوستو پاکستان کی شان جی ایف سیونٹین تھنڈر جب اپنے اتھیاروں سے لیس بھارت میں گھسے گا تو بھارت کو بھی نانی یاد کروا کر آئے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیر سیکشن میں پاکستان زندہ باد پاکستان پہند آباد کا نعرہ ضرور کمیٹ کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا کیا لکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی